بیتے آٹھ ستمبر کو پیپی گنج تھانا چھیتر کے تالے لکھیا گاؤں کے سیوان پر یوک کے ہتیا کا پولیس نے سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے رویوار کو ریزور پولیس لائن کے سباگار کچھ میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے اسپی نارت ارویند پانڈے نے بتایا کہ بیتے آٹھ ستمبر کی رات میں گھٹنا از تھل پری اروپیو نے مرتک کے ساتھ جم کا شراب پی اور چاکو مار کر ہتیا کر دی اس سمبند میں اسپی نارت ارویند کمار پانڈے نے بتایا کہ مرتک ایک راجگیر کا کام کرتا تھا اور اپنے ساتھ کئی لیوروں کو کام پر لے کر جاتا تھا لیکن اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک لیور کو جب وہ کام پر نہیں لے گیا تو اس نے اس کی ہتیا کرنے کی سازش رش لی اسی کے ساتھ ہی اس کے ایک مطر مزدور کو اپنی پتنی کے ساتھ عوید سمبند ہونے کا شک تھا جس کے تحت اس کے چاروں ساتھیوں نے مل کر ہی اس کی ہتیا کر دی ہتے آروپیوں میں اندل پاسی پتر رام ورش نیوازی تال کوئیلا پاسی آنا ٹولا جیتو نشاد عرف جیت بندو پتر پھول چند شرون نشاد پتر شرینات درباری پتر رام ورش نیوازی گھر تال لکھیا تھانا پی بی گنج کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے آروپیوں کو تھانا چھیتر کے مرگدوہ پوکھرا نکٹ گرام تتھ سبھا تال لکھیا کے پاس سے گریفتار کیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں پی پی گنج تھانا دیچ راجی اندرمش اپنی ریچک ویوے کمار وستی وینے کمار سنگھ کانسٹیبل راج کمار یادو اور اجا یادو شامل رہے اس سمدھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے اسپی نار ارون پانڈے نے کہا پی پی گنج تھانا انترگت تھی ایک گاند تال لکھیا ہے اس کے سیوان میں نو تارے کے صوبہ ایک ڈیڈ بارڈی ملی تھی اس ڈیڈ بارڈی پہ شار پینجری تھی کئی اور چہرے پہ بھی تھی اور معاملہ کھول نہیں رہا تھا اس پر اس پر پی پی گنج اور یہ سیو تھا کہ محنس سے اس معاملے کا انعوان کرنے میں سفلتہ اپنے کو پرابت ہوئی ہے اور اس گھڑنا میں جو چار افیق تو صدیق تھے ان چاروں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے میں آلہ قطر چاکو کے آج انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجا جا گیا ہے لیکن حتیہ کی وجہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جیتو نشاد نام کا جو افیقت ہے یہ اس کے ساتھ گارہ میٹری کا لیور کا کام کرتا تھا مرتک راجمستری تھا ادھر جو ہے کام کی کامی ہو گئی تھی لاکڈاون میں مرتک اس کو اپنے ساتھ لینے رہا تھا تو یہ اس بات سے کھینہ تھا کہ یہ جو ہے اس کو کام دلانے رہا ہے اس کے علاوہ ایک ابھیوکت کے بارے میں ایک ابھیوکت کو یہ شکتہ ہے کہ اس کی پتنی سے مرتک کا آوائی سمبند ہے یہ چیزیں مل کے اس گھڑنا کا کام کرنے نہیں دونوں فیکٹرز ہیں آوائی سمبند والا بھی اور دوسرا یہ کی لاکڈاون کے دوران یہ جو کام پاتا تھا تو اس کا جو ساہاک جیتو نشاد تھا اس نے کام بھی بولانا بند کر دیا تھا یہ ہتیا چاکو سے اس کا جو ہے شریر پہ چھوٹ کھوم شاکو کی گئی تھے اس کے بعد چہرے پہ بھی مارا گیا تھا یہ چاکو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ براماد ہے موسیقی موسیقی